حبتوں اور سماعتوں کے حوالے ہیں تو وہ جو سے سنیے گا دلانوں تھاردہ جیڑا ترانہ ہے محمد دا جناد دلانوں تھنڈ پوے تا پھر دلوں ہی سبحانہ نہ نکلنے چاہیے دلانوں تھاردہ جیڑا ترانہ ہے محمد دا دلانوں تھاردہ جیڑا ترانہ ہے محمد دا بروزے حشر تک سارا زمانہ ہے محمد دا انہا مٹھا نام تسی میرے نال مل کے پڑھ لوگا ہوتے ہیں انشاءاللہ بڑا خمصورت سما بن جائے گا کوئی لب کوئی زبان خموش نہ ہوئے مٹھا نام محمد دا جو شیر مکمل ہوئے ہر کسی دل لب سے محمد نام ہوئے دلانوں تھاردہ جیڑا ترانہ ہے محمد دا تو روہ تو سے ہے لئی سلام اس لئی اے جگہ دا سب ہے نظام اس لئی کہ رتبہ انبیاء نہ لو یگانہ ہے محمد دلانوں تھاردہ جیڑا ترانہ ہے محمد دا دلانوں تھاردہ جیڑا ترانہ ہے محمد دا اے گار ہو وے مزار ہو وے اے گار ہو وے مزار ہو وے اے گار ہو وے مزار ہو وے کہ دینے ٹھوٹ سکے دلن یاروں یرانہ ہے محمد دا دینانوں پھارتا جیڑا ترانا ہے امت دا ایک دفعہ ذرا مسکرات مسکرات صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اشار انڈیا کے شاعر ہیں دارالعلوم دیوبن سے فارغ ہیں وہ مفتی ہیں انہوں نے خوبصورت اشار لکھے دعیا اشار ہیں مولانا اکرام اللہ مجددی صاحب بڑے خوبصورت اشار آپ کی محبت سمیٹنی ہے ان اشار میں تو ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائے گا میں نے اس کلام میں کوشش کروں گا کہ میں نہ بولوں تو سلسل سے سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ میرے ساتھ مل کر حوصلہ رہیے گا آپ نے بھائی کی خوبصورت اشار شاہر کیا لکھتا ہے کنش اکبار دیارے شاہبت ہاتے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے ساتھ مل کر پڑیئے خوبصورت اشار شاہر کیا لکھتا ہے خوبصورت اشار شاہر کیا لکھتا ہے کنش اکبار دیارے شاہبت ہاتے کو کنش اکبار دیارے خوبصورت اشار شاہبت ہاتے کو خوبصورت اشار شاہر کیا لکھتا ہے جب کسی شخص کو جاتے ہوئے تیبا دیکھو جب کسی شخص کو جاتے ہوئے تیبا دیکھو خوبصورت اشار شاہبت ہاتے کو کسی لیے اے دل تجھے فکروں غموں آلام ہے کسی لیے اے دل تجھے فکروں غموں آلام ہے چل مدینہ چل وہاں آرام ہی آرام ہے کسی لیے اے دل تجھے فکروں غموں آلام ہے کس لیے اے دل تجھے فکروں غمروں آلام ہے چل مدینہ چل وہاں آرام ہی آرام ہے جو نگاہوں کی ہے تھندک اور میرے دل کا قرار محمد مصفہ صلی اللہ کا نام ہے جو نگاہوں کی ہے تھندک اور میرے دل کا قرار وہ محمد مصفہ صلی اللہ کا نام ہے وہ محمد مصفہ صلی اللہ کا نام ہے دونڈنے والے کمی پیارے نبی کی شان میں کل بھی تھا ہارا ہوا اور آج بھی ناکام ہے دیکھ کر شہر نبی جنت کی آدھانے لگی دیکھ کر شہر نبی جنت کی آدھانے لگی کتنی پیاری صبح ہو اس کی کیا منور شام ہے تو پھر مل کے کہہ دیں کاشئی کے بار دیارے ہر بندہ اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے خدا سے مانگ لے کاشئی کے بار دیارے شاہبت ہاتھ دیکھوں کاشئی کے بار دیارے ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے اللہ سے مانگ رہے اللہ کے گھر میں بیٹھے اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے کاشئی کے بار دیارے شاہبت ہاتھ دیکھوں کاشئی کے بار دیارے شاہبت ہاتھ دیکھوں میرے مولا میری نظروں کی حفاظت فرما اب کسی طور پرائی کاشئی کے بار دیارے شاہبت ہاتھ دیکھوں اگر آپ نے داد نہ دی دل سے اور بلند دوا سے بھائیوں نے ساتھ نہ دی تو میں مائک چھوڑ دوں گا کیونکہ اس شعر میں اتنی جان ہے اس میں سبحان اللہ بولی جائے تو شاہبت کیا کہتا ہے سنیے گا ہر گلی اچھی لگی ہر راستہ اچھا لگا ہر گلی اچھی لگی ہر راستہ اچھا لگا ہر مصطفیٰ بے انتہا اچھا لگا ہر گلی اگلا شعر آ رہا ہے اس میں بھی بولا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دا دیجئے گا ہر گلی اچھی لگی ہر راستہ اچھا لگا ہم ایک شہر مصطفیٰ بے انتہا اچھا لگا ہم ہر گلی اچھی لگی ہر راستہ اچھا لگا ہم ایک شہر مصطفیٰ بے انتہا اچھا لگا کر دیا محفوظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے اس قدر رب کو عمر کا مشورہ اچھا لگا نعرہِ تکبیر شانِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر عمر گلی گلی نگر 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 ناشرِ قرآن ہے ہر گلی اچھی لگی ہر راستہ اچھا لگا کر دیا محفوظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے اس قدر رب کو عمر کا مشورہ اچھا لگا ماں ہے کامل دیکھ کر برجستہ جابر نے کہا مجھے کو تو اس سے رخ خیر الورا اچھا لگا ہاتھ میں بو جہل کے کنکر نے کلمہ پڑھ لیا ہاتھ میں بو جہل کے کنکر نے کلمہ پڑھ لیا مجھے کو شہر میں یہ موجزہ اچھا لگا کاشئی کے بارے دیارے شاہ پتے ہاتھ دیکھو آخر میں میری حاضری مکمل آخر میں کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو کوئی زبان خموش نہ ہو اللہ سے مانگ لے محبت کے ساتھ کاشئی کے بارے اٹھائیے ہاتھ کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو چاہے باہر بیٹھے ہیں یا اندر بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائیے کاشئی کے بارے دیارے شاہ پتے ہاتھ دیکھو کاشئی کے بارے دیارے شاہ پتے ہاتھ